علی محمد خان چھا گیا اسلام آباد کے درو دیوار ہلا دیئے اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہے قومی اسمبلی میں دھوان دھار خطاب یہ تقریر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی پی ٹی آئی کے خلاف گدشتہ رات کے ریک ڈاؤن پر علی محمد خان کی قومی اسمبلی میں جذباتی تقریر ارکان حق کا بکہ رہ گئے آئیے آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں کہ علی محمد خان نے اپنی تقریر میں کیا کہا ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ کل رات ہمارے رہنماوں کو پارلیمنٹ ہاؤس مسجد اور حجرے سے اٹھایا گیا کل رات جو ہوا وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو مائی تھا جسے پاکستان کی تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پر یاد رکھا جائے گا اسپیکر آیاز صادق کی زیر صدارت جاری قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اظہاریں خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے کل رات جو ہوا پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے اسپیکر صاحب ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں ان کا کہنا تھا کہ کل رات آپ کے ساتھ عراقین پارلیمنٹ نے اس ایوان میں پناہ لی وہ چھپتے پھرے کہ پناہ مل جائے پھر مسجد میں پناہ لینے والی مولانا نسیم صاحب کو بھی اٹھا لیا گیا انہوں نے کہا کہ جمشید دستی کو پناہ نہ مل سکی مسجد سے ملحی کا حجرے سے انہیں اٹھا لیا گیا نو مائی میں جو غلط تھا وہ غلط تھا کل رات جو ہوا وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو مائی تھا دس سپتمبر دوہزار چوبیس پاکستان کی تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پر یاد رکھا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ وہ قومی تاریخ جو قربانیوں سے بھری پڑی ہے جس میں ظلفکار بھٹو بے نظیر بھٹو کی لاش بھی ہے جس میں عمران خان کے جسم پر لگنے والی چار گولیاں بھی ہیں لیکن افسوس ہے کہ کل رات بھارت امریکہ اور اسرائیل سے نہیں بلکہ میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ نکاب پوش لوگ جو پاکستان کے عوام میں گھوز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگوں کو اٹھا کر لے گئے یہ جمہوریت پاکستان اور آئین پر حملہ ہے علی محمد خان نے کہا کہ کل رات جس نے پاکستان کے پارلیمنٹ پر حلہ بولا ہے جہاں جہاں سے یہ حکم آیا ہے اگر آرٹیکل چھے لگانا ہے تو ان پر لگاؤ ان پر لگنا چاہیے رہنما بی ٹی آئی نے کہا کہ اگر بے عزتی کوئی سمجھے یہ حملہ اگر کوئی سمجھے امنان خان پر نہیں آمیر ڈوگر پر نہیں شیخ وقاس پر نہیں یہ حملہ اسپیکر صاحب آپ پر ہے وزیراعظم شہباز شریف شہید بن عزیر کے بیٹے بلاول بھٹو پر ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ